لیتے ہیں جو ان کا علاج میں پہلے دو ویڈیوز میں بٹا چکے ہیں لیکن مرسوں کے مطابق بہت زیادہ کومنٹس کے بہت زیادہ فرمائشے تھیں کہ ہمیں چہرے یا جسم کے مرسوں کے مطابق کو رمیدی بتائیے تو دیسی علاج بتائیے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ موسکر شیئر کرنے والی میں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اور اچھا ریزارٹ ملے گا تو بہت چھوٹی سی ٹیپ ہے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزارٹ ملے گا اس میں آپ نے کرنا کہے کہ ارنڈی کا تیل جو ہوتا ہے اس میں آپ نے میٹھا سوڈا ملا کر استعمال کرنا ہے اگر آپ نے ایک چمچ ارنڈی کا تیل لیا ہے تو اس میں آپ کو قریب ایک چوتھائی چمچ جو ہے وہ میٹھا سوڈا ڈالیں گے کھانے والا اس کو اچھا طرح سے میٹھ سورنگو پیسٹے شکل میں آ جائے گا اگر آپ کو لگے کہ وہ تھوڑا پتلہ ہے یا کہ وہ زیادہ گھڑا ہو گیا تو آپ اس میں اس حساب سے ارنڈی کا تیل یا میٹھا سوڈے کے مقدار کام لیا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد صرف اس کو پیسٹ کی شکل دینا ہے چیپ ہوگا تو اس پیسٹ کو آپ محفوز کر لیجئے یہ قریب آپ کا پانچ دن چاہ جائے گا اب جہاں پہ آپ کے مزے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا لگا دینا ہے آپ کوٹن کی مدد سے لگا لیں ہاتھ کی مدد سے لگا لیں پر کوٹن کی مدد سے لگا لیں یہ زیادہ اچھی بہتر لگا کے آپ سو جائے گا اس کو لگا کے سو جائیں تو یہ خود با خود جھڑ جائیں گے اس کو ریگلر استعمال کرنا پڑے گا اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ کتنے ہی ٹائم میں جھڑیں گے کہ آپ کو ساپکن میں بھی ریزائٹ دے گا اور وہ بھی آپ کو دیر ماہ بھی لگ جائیں گے لیکن ام شور کہ انشاءاللہ کل آپ کو جلدی ہی ریزائٹ ملے گا اس کا تو اس کو آپ ریگلر استعمال کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے تاکہ انکہ بھی یہ مسئلہ حال ہو سکے بہت چھوٹو ہے بہت آسان ٹھپ ہے جیسا کہ ویڈیو کے اندر ہی بتا دیا ہے کہ کونچچے کے لے کے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم نے اس کو اکلا سا نیوک ایک ٹیسٹ بنانا ہے جب بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنے میں ہی سانی ہو سکے جب بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنے اچھی طرح سے اس کو ہلا رہینا shake کر لینا mix کر لینا پھر اس کو اپلائی کریں ٹھیک ہوگا آپ ویڈیو ہماری ہوگئے ہی ختم اور تقریباً دو دن دن پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ کالیا پرسوں ہم لائیو ویڈیو بنائیں گے تو بہت اس کے بارے میں ہی بھی نور لیٹ ہو گیا تو اب فائنلی انشاءاللہ تالہ کالا ویڈیو آپ کو لائیو ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کے طرف لیکن اس سے پہلے مرے پتہ ہے کہ میری بہت سارے فرنس جو ہیں وہ اداس بھی ہم اس پر کہتے ہیں کہ لائیو ویڈیو بنایا کریں تو میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ان کو لائیو آنا پسند ہوتا ہے یا کہ انہیں لائیو جو میں کرتے دکھاتے ہیں جو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتا ہے تو میرا بھی مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ جاؤ تاکہ آپ کو کوئی پوچھنے کی پرابلم نہیں ہو جب کوئی اپلائی کرنا ہو تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طرح سے مجھے بنانا ہے چلتے کی باتیں بہت سارے ہوگی ہیں آج کے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ جو تکلیف تم خود برداش نہیں کرسکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو اس بات پر غور کریے گا خود اپنے لئے ہم چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی جو نہیں برداشت کر پاتے تو پھر ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے کو ہم یہ تکلیف دیں تو وہ اس کو برداشت کر پائے گا اس بات پر غور کریے گا پھر چونکہ آپ کو یہ لیسن بھی اچھے لگے گا اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے لازمیں عمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ ویڈیو اجازت اور نیو ویڈیو لانے تک کیلئے بلکن لائیو ویڈیو لانے تک کیلئے اپنا ڈھیڑ سرا کیال رکھیں اپنے سنت خوبصورتی اور اپنے پہ رہیں اس کا بھی کیال رکھیں اور دیکھتے رہے سب آجی ہر اتنی نانا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقا موسیقا